نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج کل کی اس جیون سیلی میں کھان پان کا خیال رکھنا بہت ہی آوشک ہوتا ہے لیکن جب بات گرمیوں کی ہو تو کھان پان کا خاص خیال رکھنا اور بھی جروری ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں کھان پان یا پھر آہار کے بارے میں صحیح جانکاری ہونا بہت ہی آوشک ہوتا ہے جس سے دن پرتی دن گرمی کے موسم میں بھی ترو تاجہ محسوس کیا جا سکے عام طور پر گرمی میں صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ گرمیوں میں کئی بیماریاں جیسے کی دست لگنا پیٹ میں گیس بن جانا سن برن اور سکن سنکرمن اتیادی پریشانی اکثر ہو جاتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے کہ گرمیوں کے اس موسم میں صحیح کھان پان کو بھیوک اس پرکار سے کیا جا سکتا ہے گرمیوں میں پیاس تو بہت عدیق لگتی ہی ہے ایسے میں سازارند پانی کے ساتھ ہی نیمبو پانی، آم پنہ شربت، ستو، لسی، سکنجی اتیادی لینا آپ کے سواستے کے لیے بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے گرمی کے موسم میں ان موسمی فلو اور سبجیوں کا سیون جرور کیجئے جن میں پانی کی ماتر عدیق ہوتی ہے ایسے موسمی فلو کو آپ جیسے کی تربوج، کھربوجہ، لچی، ککڑی، کھیرہ اور آم اتیادی کے ساتھ ساتھ تاجہ جوس جیسے کی گھنے کا رس، مینگو شیک، انار کا جوس اتیادی بھی لیتے رہنا چاہیے بہت عدی گرم چیز جیسے کی بار بار چائے کافی اتیادی نہ لیں اس کے جگہ آپ گرین ٹی، لیمن ٹی، ہربل ٹی اتیادی لے سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بہت زیادہ تلا ہوا نے کھائیں اور اور ایٹنگ تو بلکل بھی نہ کریں تیلی پدارتوں اور مسالے دار چیزوں کو بھول جائیے پیہ پدارتوں کو عدیق لیجئے اور جو سے بنی چیزوں کو پراتی مکتہ دیجئے باہر گرمی سے آ کر ایک دم تھنڈا پانی کبھی بھی نہ پیے بلکہ تھوڑ دیر روک کر پانی پینا چاہیے گرمی کے موسم میں بچوں کے کھانپان یا پھر آہار کے بارے میں صحیح جانکاری ہونا بہت جبوری ہوتا ہے گرمی کے موسم میں ڈائریا، ہیزا، پیلیا، ڈی ہائیڈیسن، صحیح فوڈ پوائزننگ، کیس اور بدہجمی جیسے بیماریوں سے بچنے کے لیے باسی کھانا نیکھائے ڈکا ہوا پانی پینا چاہیے اور باہر کی چیزوں کو کم ہی ماترہ میں آپ کو کھانا چاہیے لوسے بچنے کے لیے صحیح کھانپان کے ساتھ باہر نکلتے سمجھے چھاتے، ٹوپی اور رومال کا پریوگ کرنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں نیمبو، پیاج، موسمی، سنترہ، شربت، سکنجی اور تاج فلوں کے رس کا ادھیک ماترہ میں پریوگ کرنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں دال، چاول، سبجی اور روٹی جیسے ہلکے کھانے کا سیون ہی دیکھ رہتا ہے پانچن سمجھے سمجھیاں سے دور رہنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ بھوک لگنے پر ایک ساتھ پورا پیٹ بھرنے کے بجائے تھوڑی تھوڑی دیر میں چھوٹی چھوٹی قرار کے لیے لی جائے اس سے آپ بدحجمی اور گیس جیسے سمجھیاں سے دور رہ سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کے علاوہ جروری ہوتا ہے کہ ویعام کھانپان کی دیکھ بال کے ساتھ ہی صبح اتوہ شام کو جرور ٹہ لیں اس سے آپ ترو تاجہ محسوس کریں گے اور ہمیشہ سوسط اور فٹ بنے رہیں گے تو اس پرکار سے آپ گریموں کے اس موسم میں اپنے کھانپان کی صحیح دیکھ بال کرتے ہوئے سوسط فٹ ایون ترو تاجہ رہ سکتے ہیں تو یہ دی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیسے لائکہ وشش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں سا کے سنبندیوں تک پہنچانے کے لیے کرپیسے شیئر بھی جرور کیجئے دھنیا واد دوستو موسیقی